اسی طرح ہماری جو عقل ہے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، اس عقل کا تعلق لطیفہ اِنہ سے ہے، اس کے اوپر تین ہجاب ہیں، شیطان نے اپنا ہجاب اس پر ڈالا ہوا ہے اس لیے جو ہماری عقل ہے ہم کو دنیا کی طرف، مال کی طرف گسیڑتی ہے اور پھر جب یہ ہمارے جو لطیفہ اِنہ کے اوپر ہجابات ہیں، جب یاہو کی گرمی سے یہ ہجاب جلتے ہیں پھر جیسے قلبِ سلیم ہوتا ہے، تو سلیم جو ہے ایک تو نام ہے، جیسے شہزادہ سلیم انڈیا میں گزرا ہے تو ایک تو یہ نام ہے سلیم، لیکن اس نام کا کچھ مطلب بھی تو ہوگا نا اب جیسے اس کا نام ہے مستقیم، مستقیم کا مطلب ہے سٹریٹ، اگر کل ٹیڑا ہو جائے تو پھر کہیں گے اس نے اپنے نام کی لاج نہیں رکھی ہے نا تو سلیم کا مطلب کیا ہے جو سلامت ہو گیا ہو سلامت ہونا کیا ہے کہ اس کو خطرہ تھا کسی چیز سے لیکن اب وہ خطرہ نہیں رہا خطرہ تھا اب وہ خطرہ نہیں رہا تو اب اس کو کہیں گے یہ سلامت ہو گیا تو قلب سلیم کب ہوتا ہے جب قلب پر قبضہ ہوتا ہے شیطان کا ایک لاکھ اسی ہزار جالے اس کے اوپر کھچے ہوتے ہیں خناس کی سونڈ اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے اس قلب میں داخل ہوتے رہتے ہیں اس دل کے اوپر شیطان کا مکمل قبضہ ہوتا ہے اس وقت اس قلب کو کہتے ہیں سنوبر بے سد اور جب مرشد کی نظر سے نگاہ سے ایک لاکھ اسی ہزار جالے جل جاتے ہیں دل تمام گناہوں کو مرشد کی نظر دھو دیتی ہے اور اس دل میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں دل میں نور آ جاتا ہے دل چمک جاتا ہے اور نور آنے کے بعد اور ہر وقت اللہ اللہ کی وجہ سے اب کوئی بھی شیطان کا وار اس کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ نور بن رہا ہے اب شیطان اس قلب میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ قلب سلامت ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا قلب سلیم اسی طرح ہماری جو عقل ہے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے اس عقل کا تعلق لطیفہ انا سے ہے اس کے اوپر تین ہجاب ہیں شیطان نے اپنا ہجاب اس پہ ڈالا ہوا ہے اس لیے جو ہماری عقل ہے ہم کو دنیا کی طرف مال کی طرف گسیڑتی ہے اور پھر جب یہ ہمارے جو لطیفہ انا کے اوپر ہجابات ہیں جب یاہو کی گرمی سے یہ ہجاب جلتے ہیں اور ان ہجاب کے جلنے کے بعد ہمارا لطیفہ انا اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں صرف اللہ کا ہی سودا سماتا ہے پھر ہماری عقل جو ہے شیطان کے مداخلت سے پاک ہو جاتی ہے اب شیطان انٹیفیر نہیں کر سکتا اب ہماری عقل بھی ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گی پہلے ہماری عقل ہمیں دنیا کی طرف لے جارہی تھی دنیا کی طرف کیوں لے جارہی تھی کہ شیطان کی قبضے میں تھی جب ہم نے اپنی عقل کو شیطان کے قبضے سے آزاد کرایا اور اللہ کے نور سے اس کو بیدار کر لیا اور اب اتنا نور ہو گیا کہ شیطان کی دسترس نہیں رہی تو اب یہ ہو گئی عقل سلیم شیطان کے خطرے سے باہر سلامت ہو گئی اس کو کہیں گے عقل سلیم موسیقی 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 موسیقی